اور ان آیات میں شان محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بھی حضور پر دشمنوں نے کوئی اعتراض کیا ہے نا جی اس کا جواب اللہ نے دیا یعنی اس سے بڑا شان کیا ہو سکتا ہے کبھی کافروں نے کہا کہ حضور پاک جو ہیں شائر ہیں اور شائر جیسے کئی گزرے ہیں جب مر گئے ان کا نام ختم ہو گیا ایسے حضور کا نام بھی ختم ہو جائے گا شائرن نتغبس بہی ریبل منو اور کسی نے کہا کہ نہیں آپ تو ساہر تو نہیں ہیں البتہ شائر ہیں شائر سے مراد یہ ہے کہ تخیلات شیریہ رکھتے ہیں اور کسی نے کہا کہ نہیں اصل بات یہ ہے کہ آپ قاہن ہیں اور جن آپ کے تابع ہیں اور آپ غیب کی خبریں دیتے ہیں لیکن یہ سب اعتراض کے بعد اللہ نے جواب دیا وما ہوا بقول شائر یہ کسی شائر کی بات ہے تو قرآن ہے میرا کلیلم ماتو منون ولا بقول قاہن یہ قاہن کی بات ہے کلیلم ماتذکرون تھوڑے لوگ ہیں جو غور کرتے ہیں جو سوچتے ہیں اور اللہ نے جواب دیا ہے یعنی جہاں جہاں بھی حضور حضور کو مجنون کہا گیا آپ تو دیوانیں یہ دیوانوں کی باتیں ہیں کہ آپ پہ ساتھ تیسا آدمی اور آپ کہتے ہیں پوری دنیا پہ میرا ڈھنکہ بجے گا پوری دنیا پہ اسلام کا برچم لہلائے گا ابھی تو آپ مکہ میں چھپ رہے ہیں اور پوری دنیا پہ آپ حکومت کریں یہ دیوانوں کی باتیں ہیں اس کا بھی اللہ نے جواب دیا اللہ نے فرمایا کہ نون والقلم وما یسترون نون حرف متفرقات میں ہے مجھے قسم کلم کی اور جو سے لکھا جاتا ہے ما انت بنعمت رب دکا بمجنون آپ اللہ کی رحمت سے کوئی دیوانیں نہیں ہیں ان کی باتیں ہیں کرنے دن وہ جو کہتی ہیں اسی طرح ان نے کہا جی حضور پاک نے جو دیکھا ہے خیالات ہیں اللہ نے فرمائے خلط کہتے ہیں مازل نصاہبکم وما غوا اللہ کی پیغمبر نہ بہکے ہیں اور نہ وزاستے سے بٹھکے ہیں ان نے جو دیکھا ہے وہ حق دیکھا ہے اور اسی طرح جب کافروں نے کہا کہ انشانی اکا کافروں نے کہا کہ حضور پاک جب فوت ہو جائیں گے آپ ابتر ہیں آپ کی اولاد نہیں ہیں آپ کا کوئی لڑکا زندہ نہیں بچا ہے تو پھر آپ کے بعد نسل کیسے چلے گی اللہ نے جواب دیا فرمایا انشانی اکا میرا مدنی تیرے دشمن مکتور نصد ہیں ان کا نام مٹی جائے گا تیرا نام قیامت تک زندہ رہے گا آج دیکھیں حضور کے دشمن ہے ابو لہب ہے اطبہ ہے اطبہ ہے شہبہ ہے ولید ابن ان کا کوئی نام بھی جانتا ہے اگر کوئی نام بھی لے گا تو ساتھ کہے گا لعنہ دلالہ علیہ وسلم اور اللہ نے اپنے نبی کا شان ایسے بلند کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا میرا مدنی میں نے تو تیرے شان کو ورفعنا لکا ذکرہ کا اتنا اوچھا کر دیا ہے کہ جہاں میرا نام ہوگا وہاں تیرا نام کلمہ شہادت میں اگر میرا نام ہے تیرا بھی نام ازان میں میرا نام ہے تیرا بھی نام تکبیر میں اقامت میں میرا نام ہے تیرا بھی نام ہوگا اور ہر مسلمان کی زبان پہ تیرا نام ہوگا مسجد میں داخل ہوں گے تیرا نام ہوگا مسجد سے نکلیں گے تیرا نام ہوگا نمازیں پڑھیں گے فرض ہیں واجب ہے سنت ہے نفل ہے ہر نماز میں کہیں گے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اللہ پاک اور اسی طرح ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ یہ بھی میرے مدنی کا شان ہے کہ حضور کے صحابہ پر بھی دب دشمنوں نے حملہ کیا تو جواب اللہ نے دیا سب سے پہلی گالی جو صحابہ کو دی گئی ہے نا جی وہ وقت کے کافروں نے دیا مجھ سے ارکین نہیں جب ان کو کہا گیا کہ آمنو کما آمن الناس اے لوگو ایمان لے آؤ جیسے صحابہ ایمان لے آئے ہیں قالو ونؤمنو کما آمن صفحہ ان بے وقوفوں کی طرح ہمیں مان لیے تو بے وقوف ہیں ان نے کیا سوچا ہے اللہ نے جواب دیا کہ مجھے مدنی کے صحابہ تو شان ہوا دیتے ہیں ان میں کوئی صدیق ہے کوئی فاروق ہے کوئی عثمان نورین ہے کوئی علی مرتضی ہے کوئی حسن ہے تم بے وقوف ہو کہ تم حقیقت کو اور حق اور باطل میں فرق نہیں پہچان سے نظری اللہ نے مدنی ہے آپ اپنے کام پر لگے رہے ہیں ہم آپ کا جاتف سے ہم آپ کی حفاظت کریں گے یعنی آپ اندادہ کریں کہ ابی لہب نے جب حضور کی شان میں گستاخی کی طبت یدہ ابی لہبیوں وطب اللہ نے قرآن نازل کیا اور قیامت تک اس پر لانت برستی لے گی اور پتہ ابی لہب مرہ کیا تھا اس کو ایک ایسی بیماری لگی بدل میں سارے بدل میں کیڑے پڑ گئے اور اتنی بدبو تھی کہ اس کے گھر والے بھی اولاد بھی روٹی دینے کے لیے نہیں جا سکتے تھے انہوں نے کوئی غلام ان کے ذمہ لگایا تھا وہ بھی دور سے پکڑ کے روٹی اس کو ڈال دیتے تھے نتیجہ یہ نکلا کہ اسی حالت بھی وہ مر گیا دردادہ بند تھا کسی کو پتہ نہیں لگا دو دن کے بعد جب بدبو پھیڑی تو اس کے گھر والے کے دیکھا کہ وہ مر گیا ہے لیکن اب کون لاش اٹھائے بدبو میں قریب کون جائے تو انہوں نے کچھ سوڈانی لوگوں کو کرائے پہ ملایا ان کو پیسے دیئے انہوں نے باز باندھ کے اس کو اٹھایا اور ایک گرہ میں ڈال دیا یہ انجام ہوا دشمنان محمد مصطفی جسی کو پیسے دیئے